اپنے سوال بھیجا ہے کہ ایک شخص ہے جو نوافل کا اعتمام کرتا ہے اور دینی خدمات بھی انجام دیتا ہے تو اگر اس کی دینی خدمات کی وجہ سے نفع عام ہے اور اس بنا پر وہ نوافل کا اعتمام نہیں کر سکتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ اس کا دینی خدمات کو انجام دینا یہ افضل ہوگا اس کے لئے باعث سواب ہوگا اگر وہ اہل نہیں ہے لیکن عوام الناس جو ہے اسے دینی خدمت پر معمور کی ہوئے ہیں تو بھی جہاں تک ممکن ہو وہ دینی خدمت انجام دے اور نوافل وغیرہ کا اعتمام ہو سکے تو وہ بھی کرے اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر کوئی شخص نوافل ادا نہیں کرتا اپنی مصروفیت کی وجہ سے تو اس پر کوئی شرن گناہ نہیں ہوتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ